السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل اللہ دین قبر انور سے روٹی ملی مشہور بزرگ اور صوفی حضرت ابن عباس جلات رد اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور فاقے سے تھا میں نے قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں اتنا عرض کر کے میں سو گیا خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی انعیت فرمائی آدھی مینے کھالی اور جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی سبحان اللہ دوستو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کی آپ نے بھوکے کو کھانا کس طریقے سے اور کس نرال انداز کے اندر کھلایا آئیے دوستو جانتے ہیں اور واقعہ امام طبرانی کو کیسے کھانا ملا حضرت امام ابو بکر مکری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبرانی اور ابو شیخ تینوں حرم نبی میں فاقع سے تھے جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بھوکے ہیں یہ عرض کر کے میں لوٹ آیا امام ابو القاسم طبرانی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھو رزق آئے گا یا موت ابو بکر مکری کا بیان ہے کہ میں اور ابو شیخ تو سو گئے مگر طبرانی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک علوی نے آ کر دروازہ کھٹ کھٹایا ہم نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دو گلام ہیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جو کسم کسم کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھایا اور خیال کیا کہ بچے ہوئے کھانے کو گلام لے لے گا مگر وہ باقی کھانا بھی ہمارے پاس چھوڑ کر چلا گیا جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو علوی نے ہم سے کہا کہ کیا تم نے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس کچھ کھانا لے جاؤں دوستو یہ ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کی مشہور بزرگوں نے وہاں سے روٹی کی طلب کی کھانے کو طلب کیا تو حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جا کر ایک شخص سے کہا کہ ان کے لئے کھانا لے جاؤ اور ان کے لئے کھانے کا بندوست کر دیا دوستو اس پیارے واقعے کو دل سے لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں